دے رہا ہوں ملک نامور صحافی جناب مجی برمان شامی صاحب سرکار واسی صاحب کے ساتھ ان کی بڑی قربت مجلسوں میں آپ کے ساتھ پیارتے رہے واقفانے محفل ہیں اور آج کی محفل کے صدر جناب مجی برمان شامی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم نموضو و نسلی اللہ رسولی القریم وعلا علیہ وعلا صاحبی اجمعین جناب صاحب زادہ کاشف محمود صاحب جناب صاحب زادہ آسم مہاروی صاحب اور جناب ڈاکٹر اختر شمار صاحب زاہد عامر مونیر صاحب اور دوسرے جو دو حضرات ہیں انتے ملراتی تعریف نہیں ہے اور جہاں گی میر صاحب اور خواتین و حضرات اب وقت بہت ہو گیا ہے تو چند منٹ ہی میں کچھ گدارشات کر سکوں گا دو ہزار چودہ میں جو بات ہوئی تھی وہ میر صاحب کو دو ہزار اٹھارہ میں یاد آئی اور جبکہ اقتدار جو ہے وہ بھی اقتدار سے محروم ہو چکا ہے برحال مطالبہ تو جائز ہے اور ہو سکتا ہے کسی وقت بھی تسلیم کر لیا جائے مگر بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں یاد رکھنا چاہیے اور یاد کراتے بھی رہنا چاہیے واصف علی واصف صاحب مجھے ان سے ملنے کا ان کی مجلس میں بیٹھنے کا ان کو پڑھنے کا ان سے استفادہ کرنے کا ان سے فیض آسل کرنے کا موقع ملا برہ راست ان کی مجلس جو ہے وہ اپنی نویت کی ایک منفرد مجلس تھی وہ سامین سے کہتے ہیں آپ سوال کریں لوگ سوال کرتے تھے اور ان کا جواب دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پوچھا کہ علم کیسے بڑھتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوال کرنے سے تو وہ گتھیاں جو تھیں خیرت کی وہ سلجاتے چلے جاتے تھے اور ماشاءاللہ سب ان کے نام لیوہ بیٹھے ہیں پچیس سال انیس سو ترانوے میں ان کا انتقال ہوا پچیس سال ہو گئے لیکن ان کا جو حلقہ اثر ہے وہ کم نہیں ہوا لوگوں کی ان سے وابستگی کم نہیں ہوئی اس میں ادافہ ہوتا چلا جاتا ہے مگر یہ سوال ہمیں کرنا چاہیے اب تو ماشاءاللہ مقبرہ بھی بن گیا قوالی بھی ہو رہی ہے آج بھی ہوگی سوال یہ ہے کہ واصف صاحب کی خصوصیات کیا تھی اور جنہیں ہمارے واصفیت کہہ رہے تھے وہ کہا تھی میں سمجھتا ہوں ہمارے اہد کو اور ہمارے آج خاص طور پر ہماری سیاست کو اور ہمارے میڈیا کو جتنی واصف صاحب کی ضرورت ہے اتنا بتمیزی جو ہے اس کا طوفان برپا ہے بات کرنے کا صحیح کا بھول گیا ہے جو جاہل ہیں ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں جو اہلِ علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ کیسے مخاطب کرنا ہے کیسے دلیل کا جواب دینا ہے کیسے دلیل لانی ہے تو واصف صاحب نے جو ہمیں سکھایا اور جو جس کو پھر میں نے بڑی مشکل سے ایک اپنے طور پر اسے اپنے اوپر نافذ کیا وہ کہا کرتے تھے عثمان ارم نعرہ لگتا تھا خاص طور پر کراچی میں ایمکی ارم کا نعرہ تھا ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کروگے سے ہم کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کروگے ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے ہم تمہیں تمہارے سکھوں میں جواب نہیں دیں گے ہمارے سکھے اپنے ہیں اور ہم انہی سکھوں میں جواب دیں گے انہی سکھوں کو چلائیں گے تو واصف صاحب نے جو یہ تربیت کی اور جو اسلوب ان کا تھا وہ کہتے تھے کہ جب آپ اگر کسی شخص نے آپ کو گالی دی آپ نے بھی جواب میں گالی دے دی عرصہ برابر ہو گیا لیکن دراصل آپ نے اس کو اپنا رہنمہ تسلیم کر لیا جس کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں جس کو آپ گالی دے رہے ہیں جس پہ آپ غصہ نکال رہے ہیں اس کو اپنا رہنمہ تسلیم کر رہے ہیں کیونکہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو فالو اس کو نہیں کر رہا ہے فالو اپنے آپ کو کر رہے ہیں اس کو کرنا ہے جس کو کرنا چاہیے تو آپ کی آپ کی گفتگو آپ کی تحریر آپ کی تقریر آپ کی نشست آپ کی برخواست اس کی سند آپ اپنے ہم اثر افراد سے نہیں لائیں گے اور یہی وہ بات تھی جو انہوں نے اپنے سامہین میں کوٹ کوٹ کر بھر دی جو بیٹھے اب وہ لکھ رہے ہیں ان کی زندگی میں بھی ایسی لکھتے تھے ماشاءاللہ ہمارے عزیزم تو ایک حقائط انہوں نے سنائی بہتر لکھی بھی ہوگی کتابوں میں کہ اور پیر صاحب جو تھے انہوں نے کہا ایک پیر صاحب جو تھے وہ اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے تھے ایک گاؤں میں سے تو ایک کھیت میں جہاں کے پہلی بنا دی تھی کاشتکار نے جو پہلی بنا دی تھی یعنی اس نے زمین ہموار کر دی تھی بیج ڈال دیا تھا وہ مریدوں کے ساتھ اس کے اس پہلی کے اندر داخل ہو گیا اور اس سے گزر گیا اب واصف صاحب بیان کر رہے ہیں اب جو کسان تھا اس نے دور سے دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو اس کی پہلی میں سے گزر رہا ہے اس سے رونتا ہوا جا رہا ہے اور اس کی ساری محنت جو ہے وہ اکارت ہو گئی تو اس نے وہیں سے گالیاں بکنا شروع کی بھاگتا آ رہا تھا اور گالی دیتا آ رہا تھا بھاگتا آ رہا تھا اور گالیاں دیتا آ رہا تھا جب وہ قریب آیا تو دیکھو ہو یہ تو پیر صاحب ہے اب وہ ایک دم پریشان ہوا ٹھٹک گیا کھڑا ہو گیا تو پیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بلایا اور گلے لگا لیا اور اس پہ نظر کی اس کے معاملے میں ایک تغیر پیدا ہوا اس پہ کیفیت اس کی بدلی تو جو مریدین ساتھ تھے ان میں سے انہوں نے دیکھا کوئی پانچ سال سے کوئی سات سال سے کوئی دس سال سے پیر صاحب کی خدمت کر رہا تھا کوئی وضو کر رہا تھا کوئی غسل کر رہا تھا کوئی کھانا لگا رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ عجب بات ہے جس شخص نے گالیاں دی ہیں اس کو تو پیر صاحب نے گلے لگا لیا اس کے اوپر جناب نظر بھی کی اور ہمیں اتنی عمر ہو گئی خدمت کرتے ہوئے آج تک کوئی دبا کے ہاتھ مسافہ بھی نہیں ہوا تو ایک جو مرید تھا وہ ذرا تھوڑا تھا مو پھٹ اس نے کہا حضور ہمیں آپ کی خدمت کرتے اتنا عرصہ ہو گیا اور ہماری طرف کبھی آپ نے آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا اور یہ بدبخت جو گالیاں دی کوئی گالی نہیں چھوڑی اس نے یہ آپ کو دی اور آپ نے سسینے سے لگا لیا اور اس پہ کوئی نظر بھی کی اور اس میں کوئی تغیر ہمیں معلوم ہو رہا ہے گویا مرید نے کہا نہیں گویا مطلب یہ تھا کہ آپ دراصل اسی لائق ہیں تو پیر صاحب نے کہا دیکھو اس شخص نے ہم پر اپنا حق قائم کر دیا کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس نے ہمیں وافر مقدار میں دیا اب حق یہ قائم ہو گیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اسے وافر مقدار میں دیں تو یہی واصفیت ہے اور یہی واصف علی واصف صاحب کا پیغام ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو وہ دینا ہے جو دوسروں کے پاس ہے وہ آپ نے اس کی تجارت نہیں کرنی اور اگر ہم اس ایک نکتے کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست بھی اور ہماری صحافت بھی ہماری معاشرت بھی اس کا رنگ بدل جائے گا شکریہ جناب مجی برمان شامی صاحب کا بہت شکریہ خواتین و حضرات آپ سب کا آنا مبارک ہو آپ کے لئے دعا ہے کہ شر دور فتنہ دور پریشانیاں دور اور اللہ آپ سب کا آنا اور جانا قبول فرمائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سب کا آنا بہت شکریہ موسیقی